جب آپ بنگال کے ایڈیا میں جائیں گے تو یوتھ کے بیچ میں یہ بہت پاپولر ہے کہ گاندھی جی سواس چندربوش کے خلاف تھے جب آپ دلیتوں کے بیچ میں جائیں گے تو یہ بات بہت پاپولر ہے کہ گاندھی جی امبیٹکر جی کے خلاف تھے جب آپ ان جنرل نوجوانوں کے بیچ میں جائیں گے تو یہ بتایا جائے گا کہ گاندھی جی بھگت سنگھ کے خلاف تھے اور یہ جو بات اتنا پاپولر کیا گیا ہے وہ پاپولر ایکچولی سچ کی پرچھائی نہیں ہے جھوٹ کی پرچھائی ہے لیکن وہ پرچھائی اتنی بھائنک ہے اتنی گہری ہے کہ سچ کا سورج بھی کئی بار اس میں چھپا ہوا نظر آتا ہے مثلا اب ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بیچارک ہوتے ہیں جو آئیڈیولوگ ہوتے ہیں جو اندولنکاری ہوتے ہیں مان لیجے کہ کوئی بدھی جی بھی ہی اپنے دور کے ہوں وہ الگ الگ طرح کی باتیں کہتے ہیں اور اس وقت کے اس دور کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کچھ باتوں سے سہمت ہوتے ہیں اور ان کی کچھ باتوں سے اوسہمت ہوتے ہیں یدی ہم رویدنا ٹیگور کی بھی بات کریں تو ان کے اور گاندھی جی کے بیچ میں بہت ایسے بیچاروں کا آدان پردان ہوا ہے جہاں پہ ایک بیوید اور ایک مدھوید دکھائی دیتا ہے اور صرف رویدنا ٹیگور کے ساتھ نہیں کومنیسٹ پارٹی آف ہنڈیا کے جنرل سیکریٹری پی سی جوسی جن کی سادھی مہانکرانتیکاری کلپنا دت سے ہوئی تھی ان کے اور گاندھی جی کے بیچ میں جو پترہ چار ہوا تو اس میں بہت ساری چیزوں کو لے کر کے دونوں کے بیچ میں ڈیفرنسز تھا لیکن بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ دونوں کے بیچ میں ایک یونیٹی بھی تھی اور وہ اس پترہ چار کا ایک ریزلٹ ہے کہ انتتہ گاندھی کہتے ہیں کہ یدی کومنیزم سے ہنسا کو نکال دیا جائے تو میں دنیا کا سب سے بڑا کومنیسٹ ہوں یہ گاندھی جی کے اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ امبیٹکر جی کے ساتھ بھی گاندھی جی کے باتچیت کو دیکھیں گے تو بہت سارے آپ کو ایسے ڈائیورجنس ملیں گے جہاں پہ وہ دونوں بلکل دو کونے پہ کھڑے ہیں لیکن بہت سارا ایسا کنورجن بھی ملے گا جہاں پہ وہ آپ کو ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں ٹھیک وہی بات سباسچندر بوس کے ساتھ لاغو ہوتی ہے اور جو سب سے پاپولر چیز ہے کہ گاندھی جی چاہتے تو بھگت سنگھ کی فانسی رک جاتی یہ جھوٹ ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو بہت پاپولر طریقے سے بولا گیا ہے اور میں بھی اس کا سکار تھا اور اس بات کو میں شکار کرتا ہوں اور مجھے بھی لگتا تھا بہت لمبے سمیہ تک کہ گاندھی جی کی وجہ سے جو ہے بھگت سنگھ کو فانسی ہو گئی اور یہ بات آج جو لوگ ستہ میں بیٹھے ہیں مطلب جس وچار دھارا کی بندوق کی گولی سے گاندھی کی ہتیا کی گئی ہے اس وچار دھارا کی بندوق کے نشانے پہ آج اس دیش کا جمہوریت ہے اس دیش کا ڈموکرسی ہے اس بات کو ان کو سمجھنا چاہئے اسی وچار دھارا کی بندوق کی گولی سے گوری لنکیش کی ہتیا کی گئی اسی وچاردھارا کی بندوق کی گولی سے کلورگی پانسارے اور ڈاکٹر دابھولکر کی حجیہ کی گئی ہے اور وہ جو وچاردھارا کی بندوق ہے سمیہ سمیہ پہ اس دیش کے اعتحاسک تتھیوں کے اوپر چلایا گیا ہے اور اس وچاردھارا کی بندوق کا جو اثر ہے اس کا جو ناکاراتمک پربھاؤ ہے کئی بار اس کو آئیڈنٹیفائی کرنے میں ہمارے جو بامپنتی مطر ہیں وہ بھی اکچھم رہے ہیں اور وہ بھی اس کے پروپگنڈا کے سکار ہو گئے ہیں مثلا گاندھی جی کا جو پتر اڈوین کو لکھا گیا تھا اس کی ایک کوپی ہریانہ کے پانیپت کے ایک چھوٹے سے کالیج میں میں نے جب دیکھا تب مجھے پتا چلا کہ میں کتنے بڑے جھوٹ کا سکار تھا گاندھی جی سوینگ پتر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نوجوان کی وچاردھارا ہم سے الگ ہے لیکن یہ نوجوان اس دیش کے بھوشت کو ایک بہترین راستہ دکھا سکتا ہے کسی بھی صورت پر اس نوجوان کو فانسی نہیں ہونی چاہیے گاندھی جی کے کہنے کے باوجود بھی بھگت سنگھ کو فانسی دی گئی لیکن یہ بات پاپولر کیا گیا تاکہ گاندھی جی کی وچاردھارا کو ڈیمین کیا جا سکے گاندھی جی کی جب ہتیا ہوئی تو لوگوں کے بیچ میں یہ فیلا آ گیا کہ گاندھی جی کی اس لئے ہتیا کر دی گئی کیونکہ گاندھی جی جو ہے وہ پاکستان کو پیسہ دینے پر اڑے ہوئے تھے اور گاندھی جی پاکستان کے بیوہاجن کے پکش میں تھے ہندوستان کے بیوہاجن کے پکش میں تھے اس لئے گاندھی جی کی ہتیا کر دی گئی حقیقت ہم سب لوگوں کو پتا ہے کہ گاندھی جی اس وقت کا جو کومنل اوہار تھا اس کومنل اوہار کے خلاف تھے اور بیہار سے لے کر کے بنگال تک وہ جاتے ہیں وہ فاسٹنگ کرتے ہیں اور جو کومنل محول دیش کے بھیتر کھڑا کیا گیا تھا جو two nation theory دیش کے بھیتر میں لانے کی کوشش کی گئی تھی اور اس میں چاہے ہندو مہا صفح ہو یا مسلم لیگ ہو دونوں طریقے کے لوگ اس میں سامل تھے اور صرف سامل ہی نہیں تھے یہ دونوں مل کر کے پاکستان کے ایک علاقے میں سرکار بھی بنائے تھے اور محمد علی جنہ سے پہلے سابرکر نے two nation theory اس دیش کو دیا تھا اور کہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان دو حصہ ہونا چاہیے ہندو ہندوستان میں رہیں گے اور مسلمانوں کو پاکستان جانا چاہیے یہ تھیوری سابرکر کے دوارہ دیا گیا تھا یہ جو اتحاس ہے ہمارا اس اتحاس پہ بار بار بردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسی لیے آج جب ہم دو اکٹوبر کو گاندھی جی کو یاد کر رہے ہیں تو گاندھی جی کو صرف اور صرف ان کے سوکشتہ کے پروگرام کے ساتھ ان کے چسمے کے ساتھ سیمیت کر دینے کی ساجیس چل رہی ہے اب اس کی بھی ڈیالیٹی کیا ہے اس کی بھی ڈیالیٹی جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو بڑا آسچر لگے گا گاندھی جی کہتے تھے لیور کی ڈیالیٹی کی بات اور لیور کی ڈیالیٹی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ گاندھی جی کی کوئی تصویر آپ نے دیکھی ہے جب وہ باتھروم خود سے صاف کرتے تھے کوئی ایک تصویر آپ مجھے دکھا دیجئے اور آج گاندھی جی کو یاد کر کے پہلے چار گندہ پتہ جو ہے وہ بکھیڑا جاتا ہے پھر چار جھارو لائے جاتا ہے اور اس چار جھارو سے جو ہے اس کو صاف کرنے کا ناٹک کیا جاتا ہے چار کیمرے کو لگا کرتے گاندھی جی گاندھی جی اپنا باتھروم خود صاف کرتے تھے بینا کیمرے کا کوئی پھوٹو نہیں کھچواتے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو لیور کے ڈیگنیٹی کی بات ہے جب آپ سکش بھارت احیان کی بات کر رہے ہیں تو سکشتہ کے سپاہی کون ہیں سکشتہ کے سپاہی آپ کے منتری نہیں ہیں جو کیمرے کے سامنے جھارو چلا رہے ہیں سکشتہ کے سپاہی وہ ہیں جو دن رات کچڑا اٹھاتے ہیں روز گٹر میں اترتے ہیں وہ سکشتہ کے سپاہی ہیں اور ان کی ڈیگنیٹی کی بات کیجئے ان کی ڈیگنیٹی کی کیا اسثتی ہے ان کی ڈیگنیٹی کی اسثتی یہ ہے کہ دیش کی رازدھانی دلی میں دن دہارے ابھی کچھ دن پہلے پانچ سپاہی کرمی گٹر میں اترنے کے چلتے ہیں جہریلی گیس کی وجہ سے مڑ گئے اور اس کے بارے میں میں ایک ڈاٹا آپ کو بتا دوں پی سائینات کا ایک لیکچر میں شن رہا تھا سائینات صاحب نے بتایا کہ مالیہ اکیلے نو ہزار کروڑ روپیہ لے کر کے بھاگ گئے مینویلس کے ونجنگ جو ہے جو گاندھی جی کے جمانے میں چلا آ رہا تھا آج گاندھی جی کا چسمہ سوکش بھارت کے پوشٹر پر لگا ہوا ہے اور آج بھی مینویلس کے ونجنگ ہو رہا ہے اس مینویلس کے ونجنگ کو یدی ہم ایبولیس کرنا چاہتے ہیں نو ہزار کروڑ روپے میں پورے کے پورے مینویلس کے ونجنگ کو ایبولیس کیا جا سکتا ہے لیکن یہ پرائیورٹی میں نہیں ہے کیونکہ لیور کی ڈگنیٹی پرائیورٹی میں نہیں ہے اور پردھان مندری جی جب گجرتے ہیں تو نہیں دکھنے والا نالی کا گیس ان کو دکھ جاتا ہے لیکن اس جہریلی گیس سے نالی کے گیس سے چائے بنتا ہے کی نہیں بنتا ہے یہ نہیں معلوم لیکن نالی لیکن نالی کے گیس سے انسان مرتا ہے یہ ہم کو معلوم ہے اور یہ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے اور جب آپ گاندھی جی کو سوکش بھارت احیان کا برینڈ ایمبیسڈر بنا رہے ہیں تب گاندھی جی کے ڈگنیٹی جو وہ لیور کی بات کرتے تھے جو ڈگنیفائیڈ لیور کی بات کرتے تھے ڈگنیٹی آف لیور کی بات کرتے تھے اس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے اس دیش میں لیور کی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے کسی کو بھی منیموم ویج نہیں ملتا ہے کسی کو بھی اوبر ٹائم نہیں ملتا ہے کسی کو بھی پی ایف اور ایس آئی نہیں دیا جاتا ہے اور یہ جو لیور کو لے کر کے استطیق ہے اور آج جدی گاندھی جی زندہ ہوتے تو گٹر میں جو لوگ اتر رہے ہیں ان کو گٹر میں نہیں اترنا پڑتا اور ان کی ڈگنیٹی کے لیے گاندھی جی جا کر کے کھڑا ہوتے یہ گاندھی جی کو یاد کرنے کا مطلب ہوتا ہے آج آپ اسطحیت دیکھ لیجئے کہ لوگ ہر سمیہ ہر دو تاریخ کو ہر تیس جنوری کو لوگ جاتے ہیں گاندھی جی کو پھولوں سے ایک تم سے سجا دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ گاندھی کو پھول سے سجا دیئے ہیں اب گاندھی کے سارے وچار سماج میں اپنے آپ لاغو ہو جائیں گے حقیقت کیا ہے یہ سارے جو نیتا ہیں ان کو شرم آنی چاہیے جب یہ گاندھی کو مالا چرہنے کے لیے جاتے ہیں گاندھی جی کے بارے میں یہ جب بولتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کی جیو کیوں نہیں کامپتی ہے گاندھی کے سمبند میں بولنے میں گاندھی جی راجنیتی میں سادہ جیون اونچ وچار کی بات کرتے تھے اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ جھوٹا جیون سوٹ وچار کی بات کر رہے ہیں یہی ہے نا گاندھی راجنیتی میں جو سادہ جیون ہے اس کو لاغو کرتے ہیں بیدیس سے پڑھ کر کے آئے تھے بیریشٹر بن کر کے آئے تھے دیس کی آجادی کے لیے دیس کی جنتہ کے سمبان میں اور سمبند میں میں ایک کہانی آپ کو بتا دیتا ہوں جب گاندھی جی چمپارن گئے تھے کسانوں کے اندولن میں شامل ہونے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ میٹنگ میں مہلائیں نہیں آئی ہیں کسطوروہ کو انہوں نے بھیجا اب کسطوروہ کی بات آئی تو میں یاد کرا دیتا ہوں جو لوگ پتنیاں چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں وہ گاندھی کے گاندھی کے مورتی پہ مالا چڑھاتے ہیں گاندھی جی تو کسطوروہ کو چھوڑ کر کے نہیں بھاگے تھے ساتھ میں لے کر کے گھومتے تھے اور گاندھی مہان بھی ہوئے تو یہ کوئی کہہ دے کہ پتنی کو جب تک نہیں چھوڑیے گا تب تک مہان نہیں ہوئیے گا اس وچار کو آپ سمجھ لیچے کسطوروہ کو انہوں نے کہا کہ پتا کرو کہ مہلائیں میٹنگ میں کیوں نہیں آئی ہیں کسطوروہ جب گئی تو پتا چلا کہ لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ چار ساری کھڑید سکیں تو مہلائوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک ہی ایسی ساری ہے جس کو پہن کر کے باہر جا سکتے ہیں اور ہم چار عورتیں ہیں تو ہم نے تائے کیا کہ کوئی ایک کیوں جائے تو ہم چاروں نہیں گئے اس کو کہتے ہیں یونیٹی ہم چاروں نہیں گئے یہ بات وہ گاندھی کو آ کر کے بتائے پر گاندھی نے تائے کیا کہ ہم کبھی بھی سوٹ بوٹ پہن کر کے جنتہ کے بیچ میں نہیں جائیں گے اور آج کیا ہے کہ جن کے پاس سوٹ بوٹ نہیں تھا وہ سرکار میں اسی لئے آئے ہیں تاکہ وہ موڈی موڈی لکھا ہوا سوٹ پہن سکے اس فرق کو آپ سمجھئے ہر پیلا چیز جو ہے سونا نہیں ہوتا ہے اور ہر گجراتی گاندھی نہیں ہوتا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے اور یہ جو حقیقت ہے آپ بیچار کر کے دیکھیں کہ آج کی ہمارے نیتا کیسے ہیں کیسے وہ گاندھی کے اوپر پھول ڈالتے ہیں گاندھی اگر آپ پونرجنام اور آتما میں بھروسہ کرتے ہیں اگر آپ جو ہے جی ٹی بھی بہت دیکھیں ہیں تو سوچئے imagine کیجئے گاندھی کی آتما ہوگی اس مورتی میں تو کیا کہہ رہی ہوگی بھائی بیسنب جنتے تینے کہیے پیڑ پڑھائی جانے رہی کہاں لے کر کے آ گئے ہو ہم دیش کے لیے سوٹ کھول دیئے اور تم دیش کے لیے سوٹ پہن لیئے یہ بیچار تو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور کسان کے لیے لڑتے تھے وہ کسانوں کے لیے سنگھرس کرتے تھے آج جو رورل ایکانومی کی حالت کی گئی ہے آج ہی کے دن یہ کوئی اتفاق نہیں ہے اس دیش میں بارہ ہجار کسان ایک سال میں آتما ہتیا کرتے ہیں اور ان کسانوں کو جو بیما دینے والی کمپنی ہے بیما کسی کو نہیں ملتا ہے کمپنی کو دس ہجار کروڑ کا منافع ہوتا ہے مدی جی کے دوست ہیں دس ہجار کروڑ کا اور جس طریقے سے رورل ایکانومی دسٹرائی کیا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ حیدر آوات کی سرکھوں پر نکلیں گے تو آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں کب آفیس پہنچیں گے جب گاؤں بڑباد ہو جائیں گے گاؤں نہیں ہوں گے تو شہر سندر ہو جائے گا یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے گاندھی جی کے اوپر بس دو تاریک کو مالا چڑھا دو اور بانکی گاندھی کے ویچار جائیں بھانڈ میں گاندھی نے جو رورل ایکانومی کو اسٹرندن کرنے کی بات کہیں تھی وہ جائے بھانڈ میں آج گاندھی ہوتے جس طریقے سے انگریجوں کے خلاف وہ نیل آندورن کو نیل کی جو کھیتی ہوتی تھی نیل ستیاغرہ جو ہوا تھا اس کو لیڈ کر رہے تھے آج جو کسانوں کی آتمہتیا ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی گاندھی اگلی پتار میں کھڑا ہو کر کے سنگرس کر رہے ہوتے یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے کسان مر رہے ہیں اور اس کو بیما دینے والی کمپنی کو منافہ پہ منافہ ہوتا جا رہا ہے اور پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کی آئے کو ہم دو گنا کر دیں گے کئی سے کئی سے کر دیں گے کتاب لکھے ہیں گاندھی نے بھی کتاب لکھی تھی ہندو سوڑاج تو انہوں نے بتایا کہ کئی سے جو ہے رورل ایکانومی کو اسٹرندن کرنا چاہیے ان کے پاس ویچار تھے انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے پتہ نہیں ان کا ہے کہ نہیں ہم کو نہیں مالی وہ کتاب میں کہتے ہیں کہ کچھرا اٹھانے میں آدھیاتمک سکھ ملتا ہے اگر آدھیاتمک سکھ ملتا ہے تو سارے منتری کو صبح اٹھ کر کے منتری جانے کے وجہے گٹر میں ڈوب کی لگانا چاہیے یہ کیا ہے یہ ہے جھوٹ اس کو کہتے ہیں جھوٹ کھولے آم جھوٹ بولیے دیش کی ایکانومی برباد ہو جائے رورل ایکانومی برباد ہو جائے اور آپ کہیے کہ ہمیں سمارٹ سیٹی بنائیں گے اب سیٹی سمارٹ کیسے ہوتا ہے ہم کو سمجھ میں آج تک نہیں آیا ہے ہم تو انسان ہی سمارٹ ہوتا ہے یہ آج تک نہیں سمجھ میں آیا ہے کہ سمارٹ انسان کس کو کہتے ہیں اور یہ جو سمارٹنیس ہے یہ سمارٹنیس ٹی بی پر بکتا ہے جھوٹ بکتا ہے جو دکھتا ہے سو بکتا ہے جھوٹ دکھتا ہے اور جھوٹ بکتا ہے اسمارٹ بنانے کے لئے کیا ہوتا ہے پھرن لبلی لگائیے اسمارٹ ہو جائیے گا